عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صوفی سے صحابی تھے صوفی بلکل ایسے ہی تھے جیسے آج مولانا تاری جمعیل صاحب ہیں ہمیشہ حکمرانوں کا ساتھ دیا حضرت عبداللہ بن عمر نے حتیٰ کہ یزید جیسے ظالم کا ساتھ بھی دیا عبداللہ بن عمر نے اس لیے نہیں کہ وہ یزید کو برحق سمجھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یزید طاقتور ہے مخالفت کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا حمایت کر کے بہت کچھ منوا سکتے ہو جن لوگوں نے مخالفت کی یزید نے سب کو قتل کر دیا بات آرہی ہے سمجھ میں عبداللہ بن عمر نے مخالفت نہیں کی اور وہ اس کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں کہ ظالم حکمران کی نیجی زندگی پہ ہم بحث نہیں کر سکتے شریعت کے جو کام وہ کرے گا ہم اس میں اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی فرمابرداری کریں گے اس کے خلاف تلوار اٹھانا اس کی مخالفت کرنا یہ ہمارا طریقہ کار بولو بھائی نہیں ہے ہاں یہ نہیں کہ ظالم کوئی بھی الٹی بات کرے تو آپ چاپولوسی کر کے اس کی حمایت شروع کر دیں ظالم حاکم یا کوئی حکومت غلط فیصلہ کرتی ہے تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے اس غلط فیصلے میں حکومت کی حمایت کرنا بہرحال جائز نہیں خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے حمایت میں بیان نہیں دیا جائے اتنا جوڑ پیدا کرنے کا شریعت نے ہمیں اجاز نہیں دی کہ آپ غلط غلط باتیں بھی شروع کر دیں فتوہی چینج کر دیں اپنے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے صوفی سے صحابی تھے عبادت میں مشغول رہتے تھے اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب ان کی زوجہ کو طلاق ہوئی ہے یا انتقال ہو گیا یا کچھ ہوا تھا آلیتگی ہو گئی تھی تو آپ نے ارادہ کی اب میں نکاح نہیں کروں گا بلکہ اللہ اللہ کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھی صحیح حدیث میں ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو منع کیا فرمایا بغیر نکاح کے زندگی بولو بھائی مت گزارو انہوں نے پوچھا کیوں بھائی مجھے نکاح کی حاجت نہیں ہے فرمایا نہیں نکاح کرو اس لیے کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے بولو بھائی دعائیں کرے گی اس کا یہ نتیجہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے نکاح کیا اور عبداللہ بن عمر کی اولاد میں نافع ابن عبداللہ بن عمر بہت بڑے محدث پیدا ہوئے سوری سالم ابن عبداللہ بن عمر بہت بڑے محدث پیدا ہوئے حدیث کی کتابوں میں جا بجا ان کا نام ہے اگر سالم ابن عبداللہ بن عمر نہ ہوتے تو ہمارے پاس حدیث کا بہت بڑا زخیرہ ضائع ہو جاتا بات نہیں آری میرا خالح سمجھ میں تو یہ حضرت حفظہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کی ہمشیرہ تھی انہوں نے اپنے بھائی کو نکاح کی ترغیب دی کس کے لیے تاکہ اولاد پیدا ہوئے